بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مشکل نمبر جی عوض یا قلب سوال نمبر ایک ننی بیٹو نے چاندی رات کے بارے میں کیا سن رکھا تھا جواب ننی بیٹو نے نجا نہیں کہا سننی یادا کہ چاندی رات میں آسمان سے پریہ اتر دیجئے اوپس صحفہ منصر دیمان چاندی سارا اور جیسے جدکش ہوتا ہے سوال نمبر دو ننی بیٹو کیسا سیوت میں اگردتا ہونگا ہے اعظام جواب ننی بیٹو جب سے تو تربانی بارش سے بچنے کی یہ ایک بار میں گز قیم غار میں آتا اور خاندار جاڑیا تھی جس سے اس کا پورا جسم لوڑا ہاتھ ہو گئی آتا سوال نمبر دو ننی بیٹو کو مصیبت میں دیکھ کر کیا پوچھا اور گیٹو نے کیا جواب دیا جواب ننی بیٹو کو مصیبت میں دیکھ کر پوچھا علیم یاد گیٹو اور میں کیسے پہنچے تو گیٹو نے جواب دیا میں کمران چانے راہ سے رتباندوز ہونے تھی یہ گرس ہی نکلا تھا مگر برمانی بارش کی بارش اس بار میں پناہ جانے پر مجبور ہو گیا میں بہت حذرت میں ہوں مجھے یہاں سی باہر نکالو سوال نمبر چاہ جیٹو جی مدد جس میں اور جس طرح کی جواب جیٹو کی مدد ہرگوشنی کی ہرگوشنی کی جیٹو کو ان میں لطفت دیکھا تو مات کر اپنے چند اور ساتھیوں کو گوگلہ کردایا ان ہونے کی ٹو بخاردہ جھاڑیوں سے آزاد کرانے کی کوشش کی وہ فلتی ذکنے ہوئے مگر بیٹو کو موت کی موت سے باہت دیکھا کہ میں کامیاب ہو گئے سوال نمبر پانچ اس کہانی سے آپ نے کیا سرخصی کا جواب اس کہانی سے میں نے یہ سرخصی کرتی ہمیں بڑھو پڑھیں نہ ماننا چاہیے اور ایک دوسری کی مدد کرنی چاہیے سوال نمبر جی اس کہانی میں آپ کو کونسا کردار پسند آیا اور کیوں جواب اس کہانی میں مجھے فرگوش کا کردار بہت پسند آیا کیوں کی اس نے تقدیر میں بیٹو کی مدد کی سوال نمبر ساتھ میں ہی سری تعلیمی ہم آپ دوسروں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں جواب میں ہی سری تعلیمی ہم ہم کلاز میں کمزور بجے کو اُن کی کمزوری دور کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اور اپنے تعلیم آرے ہوں کیسے ہی ملک کو اُن کی مدد اور خدمت کر سکتے ہیں یا کیا وارکیا بہت سے سنیں اور نیچیتی ہوئی سوالات کی جواب آتے ایک دفعہ کاجی کریں کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا راستے میں اسے سخت پیاس لگیں وہ پیاس سے بیچن ہو کر پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گیا آخر ایک جگہ اسے پانی کا ایک کمارہ سا آیا وہ بھوئے میں اُدھرا اور اس نے پانی کیا پھوئے سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک بھوٹے نے پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان بھائی نکال رکھی ہے اور پانی میں ملنے کی وجہ سے وہ پیاس مجانے کی دیکھ بھی مرٹی چارڈ رہا ہے اس نے سوچا کہ جس طرح ہمجی پیاس نے صدایا ہوا تھا اس طرح اس خودے کو بھی صدا رکھا ہے خودت کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں رہاں کا جذبہ پیدا ہوا اس کے پاس پھوئے سے پانی نکالوں کیلئے کوئی بردن وغیرہ نہیں تھا چنانچہ اس نے پھوئے سے پانی نکالنے کیلئے اپنا جوتہ اُتھارا اور جوتے میں پانی رہ کر پھوئے سے باہر آ کر تکھے کو بھی لائے اللہ تعالیٰ کو اس شخص کا یہ وجہ پسند آیا کہ اس حال کی وجہ سے اس کی ورشش ہو گئی سوالات آدمی کو گیاست دگی تو اس نے کیا کیا جواب آدمی گیاست سے بے جان ہو کر پانی کی طرح میں ادھر پھر کریا اپنی کو سیکھ اپنا زہایا وہ بھولی میں ادھر آور مارنی کیا آدمی کو اس سوائے نکال تو اس نے کیا دیکھا جواب آدمی کو اس سوائے نکال تو اس نے اپنا کو دیکھا جو گیاست پہ لانے کیلئے کی بھولی جان رہا تھا آدمی کو گیاست دگی تو اس مدد بیسی کی آدمی اپنی جو دیر مکنی سی پانی نکال تو کبکی گیا اس محقی سے ہمیں کیا سوائے مطاقی؟ اس محقی سے ہمیں اس سوائے مطاقی کن سیبت مکری روی ہم مدد کرنی جایی اور اپنی دین میں حرزی روکی بھی روحان گا جزبار روحان جایی سوان نمانو می کچی کم اوقات ہے ایک نیک فیلوک انسان مکنک اوصاف کامونا ضروری ہے ان میں سے کوئی پانچ اوصاف سے متعلق ہوں اصابوں کی یہ جواب نیک اس مراد تھا وہ عامل میں جو اللہ تعالیٰ کی اپکام کی موافق ملک کریم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقہ پرامل کرتے ہوئے خلوصی نیت سے کیا جائیں نیک فکرت انسان کی چند اوصاف ترجسیر ہیں خوشو اور خضور کے ساتھ نواز آنا کرتے ہیں لعویات اور جو چھے بھو رہتے ہیں ہمیشہ سچ بھولتے ہیں سرخات ادار کرتے ہیں تکر بھرنیت کرتے ہیں آج اسی اور انگیزاری سے زندگی گذارتے ہیں اپنے مانتوں اور اپنے آپوں پر موقعات پاس کرتے ہیں اور پھر بھی وہ آخیراتی نہیں کرتے ہیں سو کی مطابق اس جواب کی نشانتے کی دہرات اگرگر کریں ننہ گیٹو نظر بچہ کر دبے پاو اس سے باہر آ گیا گر اچانک موسم کے بدلیں تیور ننہ گیٹو اس سے باہر نکل کر اپنے سون اولکانوں کو جبتا جے ننہ گیٹو جانتا جانے کے لیے یہ حرگوز گیا اپنے دوست کے ساتھ مین کر گیٹو کو اس نے باہر نکالا حرگوز لاکھیں دیئے گئے الفاظ بہت سے پڑھئے ہیر دنگیز بددرین سی اپن کوپر معایر دیئے گئے الفاظ لائے پہے ہیں وہ لفظ جو کسی لفظ کی آخی میں لگا کر اس سے نیا لفظ بنائے جائے اور اس سے لفظ کے مانومنٹ جیسا فرم ہو جائے یا تبدیلی آئیں لائم آپ کے لئے ہیں گروہ میں لائے پہے سے پہتے لکھیں خدمتگار مفاد برس عید گار خار آمد خار آمد خار آمد خار آمد